ہیلو ایوریون میرا نام ہے ڈاکٹر محمد کاشیف اور آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم بات کریں گے کچھ خاص ٹاپکس کے بارے میں بلکہ ایسے ٹاپک کے بارے میں جو آپ کو بہت زیادہ مددگار ہوں گے آنے والی گرمیوں میں کہ کس طرح سے کیا آپ کو کرنا چاہیے گرمیوں میں اور کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جتنے بھی سٹرو کے پیرالیسس کے پیشنٹ ہیں کہیں نہ کہیں وہ گرمیوں سے بہت زیادہ سے پریشان رہتے ہیں ویسے سردیوں سے زیادہ پریشان رہتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ سے گرمیاں ہونے لگی ہیں گلوبل واربنگ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے بڑھنے والا ہے گرمیاں زیادہ ہونے والی ہیں سن کا ایکسپوزر کے سن لائٹ جو ہے بہت زیادہ آپ کو ویزیبل رہنے والی ہے بہت زیادہ گرمی رہنے والی ہے تو اس کے لیے کچھ خاص پوائنٹ ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے دیکھیں آپ کے لیے ایک طرح سے بہاری جو واتورن ہے بہاری جو ایسے نیچر ہے جو آؤٹنگ ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ اس طرح سے پرکرتی کے ایسے ٹچ میں آتے ہیں آپ کے نیچر کے ٹچ میں اس طرح سے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو برین کی ہیلتھ ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ایک طرح سے مجھے بولنا چاہیے کہ جو آپ کے ہیپی ہارمون ہیں جو آپ کی ایک طرح سے خوش ہونے سے جو آپ کے برین میں ہے اسے باڈی میں آپ کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں وہ جیسے ہم بولیں گے کہ ڈوپا مائن جو ہے جو ڈوپا مائن کی وجہ سے آپ کی مسل کیا اور آپ کے برین کی بیچ میں جو کمیونکیشن ہوتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے تو جتنے ایسے پیشنٹ ہیں پہلی بات تو وہ کوشش کریے کہ تھوڑا آؤٹنگ کرنا شروع کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا دن آؤٹنگ میں رہیے لیکن آپ صبح کا جو ایک سمیں ہے اس میں آپ آؤٹنگ میں رہ سکتے ہیں تاکہ آپ کہیں نہ کہیں فیزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں اچھی فیزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں ساتھ میں ایک جو ہیپی ہارمون والی میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس سے بھی آپ کا شریعت جو ہے اچھا محسوس کریں دوسری چیز ہے کہ مالیا کے آپ کی باڈی ہے آپ کی باڈی میں جو ہے اگر وائٹامین ڈ کی ایسے کمی ہے تو کہیں نہ کہیں جب آپ سن کے ایکسپوزر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کی باڈی ویٹامین ڈ جو ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہے سن ایکسپوزر کی وجہ سے بنانے لگتی ہیں جس آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کی ماس پیشہ مضبوط ہوتی ہیں بلکہ آپ کے جو نسے ہیں جو آپ کے خون کو ایسے آپ کی باڈی میں پروائید کرتی ہیں ایک طرح سے ان کا سرکولیشن ہوتا ہے تو وہ فرجائل نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہوتی تو آپ کے لیے سن لائٹ بہت ضروری ہے مگر آپ کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ سن لائٹ میں مت جائے آپ کوشش کریں کہ صبح آٹھ بجے کے بعد میں نو بجے کے بعد میں جو سن لائٹ کا ایکسپوزر ہے وہ بلکل بھی آپ نہ لیں اس سے یو وی ریڈیشن ہوتا ہے جس سے آپ کو اسکن کی کوئی دکت ایسے ہو سکتی ہے یا مالیہ اس کے بعد میں آپ جاتے ہیں تو اسکن پر ریشز ہو سکتے ہیں بہت زیادہ سویٹنگ کے وجہ سے ہیٹ سٹوک وغیرہ جیسی کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتے ہیں اب تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کیوں نہیں جانا ہے گرمی میں زیادہ کیوں نہیں جانا ہے یا کس طرح کی چیزوں سے آپ کو بچاؤ کرنا ہے دیکھئے جتنے ایسے ہمارے پیشنٹ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ صبح دس بجے سے لے کے شام چار بجے تین بجے تک جو دھوپ ہوتی ہے اس کے ایکسپوزر میں آپ بلکل مت آئیے اس کے اپنے کئی ریزن ہیں سب سے پہلا جو ابھی میں نے بتایا کہ آپ جو ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچیے وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے بلکہ کسی کے لئے بھی اچھا نہیں ہے سکن پر ریشز ہو جاتے ہیں سکن برن ہو جاتی ہے یا تیسری چیز جو ہے وہ ہیٹ سٹوک جیسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اب اس کے ساتھ میں یہ ہوگا کہ آپ جب بہت زیادہ ایسے کہ پسین آپ کب آئے گا تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹٹ ہو جائے گی آپ کی باڈی میں ایسے پانی کی کمی ہو جائے گی ڈی ہائیڈریشن ہونے سے آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہونے سے آپ کا شریعت جو ہے آپ کی ماس پیش ہے جو ہے بلکل بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گے تو جتنے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بلکل آبائیڈ کریں گے کہ بہت زیادہ ایسے گرمی میں نکلیں بہت زیادہ کہ سن لائٹ کے ایکسپوزر میں رہیں دوسری چیز ہوگی کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے دوپہر میں یا اس بیچ میں جو میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں دس سے تین چار بجے تک کا اس بیچ میں آپ کوشش کریں گے کہ بہت ہیوی ایکسسائز نہ کریں بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کریں اس سے سیم وحی والی بات جو بھی میں نے آپ کو بولی کہ آپ کی اوور سویٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو بہت زیادہ پسینہ آئے گا تو ڈی ہائیڈریشن ہوگا بلکہ ڈی ہائیڈریشن ہونے کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کی باڈی میں الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں جو ایک طرح سے آپ کی باڈی میں ایک کھنیج ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں جو ضروری الیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کی پسینے میں کہیں نہ کہیں بہ جائیں گے تو ضروری ہوتا ہے کہ جتنے ایسے ہمارے پیشنٹ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ فیدیکل ایکٹیویٹی بھی اس بیچ میں نہ کریں اب چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ میں جو کیرگیورز ہیں جو فیملی میمبرز ہیں یا جو خود پیشنٹ ہیں ان کے لیے کچھ ایسی باتیں کہنا چاہوں گا جو گرمیوں میں ان کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ وہ گرمیوں میں ہائیڈیٹیڈ رہے مطلب کہ صحیح ماتر میں پانی کا سیون کریں صحیح ماتر میں ایسی چیزیں لیں جن سے انہیں ان کی شریر میں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ پانی کا سر جو ہے وہ جو پانی کا ایسے وارٹر کا لیول ہے وہ اچھا بنا رہے یعنی کہ ہائیڈیٹیڈ رہیں الیکٹرولائٹس والی چیزیں ایسے لیں کہ وارس وغیرہ آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین کریں زیادہ بلیک ایسے کپڑے پہننے کی یا ڈارک کلر کے کپڑے پہننے کی کوشش بلکل بھی نہ کریں اس سے یہی ہوگا کہ آپ کے باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے کہ ہیٹ والا ایک مسئلہ ہو جائے گا ٹیمپریچر بہت زیادہ ایسے بڑھ جائے گا ٹیمپریچر ریگولیٹ نہیں ہو پائے تو جتنے ایسے پیشنٹ ہے وہ بہت ہلکے ایسے کپڑے پہننے کی کوشش کریں گے ساتھ میں وہ کوشش کریں گے کہ اگر بہت زیادہ گرمی ایسے رہتی ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں ایک ٹیمپریچر مینٹین کریں چاہے ایسی لگائیں یا کچھ بھی ایسا کریں جس سے آپ کے گھر میں ایک ٹیمپریچر مینٹین رہیں جو آپ کے لئے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس کا سیدھا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کی باڈی جو ہے بہت زیادہ پسینہ ایسے بہائے گی بہت زیادہ پانی بہے گا تو اس سے آپ کو دکت ہو سکتی ہے تو جتنے ایسے پیشنٹ ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک ایوریج ٹیمپریچر میں ایسے رہنا شروع کریں ایک ایوریج ٹیمپریچر میں ایسے رہنے کے وجہ سے ان کی باڈی جو ہے تھوڑی زیادہ سویٹ نہیں کرے گی بہت زیادہ ایسے ٹیمپریچر خراب ہونے کی وجہ سے ان کی ماس پیش ہے جو ہے اتنا زیادہ تھکی تھکی نہیں ہو جائیں گی کام کرنے لائک ایسے بنی رہیں گی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے ایسے کیئر گیورز ہیں فیملی میمبر ہیں وہ جو اپنا پیشنٹ ہے اس پیشنٹ کو بہت زیادہ ایسے پیک ٹائم میں کہ جب سورج کا ایسے پیک ٹائم ہوتا ہے مالیہ کے دس بجے سے لے کے شام تین چار بری تک وہ اس پیک ٹائم میں باہر بلکل بھی سن کے ایکسپوزر میں نہ لے کے جائیں دیکھیں اس کا ریزن وہی ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے بہت زیادہ گرمی ہے گرمی کی وجہ سے پسینہ بھائے گا ہیٹ سٹوک آنے کے چانسز ہیں تو جتنا ایسے ہمارے پیشنٹ ہیں کیئر گیور ہیں وہ خود بھی کوشش کریں گے یا ان کے کیئر گیور جو فیملی میمبر ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ جب پیک ٹائم ایسے ہوتا ہے جب بہت زیادہ ایسے دوپہر ہوتی ہے بہت زیادہ سورج کا ایسے ایکسپوزر ہوتا ہے لائٹ ہوتی ہے تب اپنے پیشنٹ کو باہر نہ لے کے جائیں گرمی آ رہی ہیں تو جتنا ایسے ہو سکتا ہے پیشنٹ خود سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں اگر ایسا لگتا ہے تو تھوڑا بات لے سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں تھنڈے پانی سے تاکہ ان کی باڈی تھوڑا کول ہو جائے بہت زیادہ ٹیمپریچر نہ ہو یہ کچھ ایسے پوائنٹ تھے جو نہ صرف پیشنٹ کے لیے بلکہ جو پیشنٹ کے ہیلک ہے اپنی ایک جو ریکووری ہے اس کو بوسٹ اپ رکھ سکیں ٹھیک ہے تو جتنی ایسے چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ کو خیال رکھنا ہے بلکل بھی ایسے ان پوائنٹس کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو اگنور بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کے لیے پوائنٹس کو اگنور کرنا بہت مشکل ایسے ہو جائے گا تو جو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں کوشش کریے کہ ان پر بہت زیادہ ایسے کہ آپ ایمپلیمنٹیشن کریں بہت زیادہ انہیں اپنی لائیو میں ایمپلیمنٹ کریں اور ساتھ میں جو چیزیں کھانے کے لیے میں بتاتا ہوں جو چیزیں آپ کو کھانے کے لیے روکی جاتی ہیں خاص طور سے ان پر بھی آپ کوشش کریں پھر بھی آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ ویسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بھی ہمیں بتا سکتے ہیں یا آپ ہمیں ہمارے دیئے گئے نمبر پر کال کر بھی سکتے ہیں تھانی واد